اسلام علیکم دوستو دوستو پشلی ویڈیو کے اندر دوئے میں نے آپ لوگ کو ایک بہت ہی خوبصورت سا انٹرو بنانا سکھایا تھا آپ کے یوٹیوب چینل کے لئے تو پشلی ویڈیو کے اندر میں ہی میں نے آپ لوگ سے وعدہ کیا تھا کہ اس انٹرو کو ہم لوگ مزید کسٹومائز کریں گے فلمورہ نائن کے اندر تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لے کے آگئے ہوں جس کے اندر تو یہ آپ لوگ کو کمپلیٹ بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے آپ لوگ اپنے اس انٹرو کو ایک بہت ہی خوبصورت سا جو ے لک دے سکتے ہیں اور آپ اس کو مزید کسٹومائز کر سکتے ہیں ونڈر شیف مورہ نائن کے اوپر کر رہا ہوں لیکن آپ ونڈر شیف مورہ کے کسی بھی ورسن کے اندر بہت ہی ایزیلی اس چیز کو کر سکتے ہیں تو دوستو میرا نام ہے محمد عویز طرح آپ دیکھ رہے ہیں نورج کر اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور پھر میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بل کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے آپ سب لوگ کو شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو تو دوستو اس انٹرو کو کسٹومائز کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے آپ کو ایک ٹیمپلیٹ کی ضرورت پڑے گی اب وہ ایک ٹیمپلیٹ ایک ویڈیو کی شکل میں ہوگی اور اس ویڈیو کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس دسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا آپ سمپلی وہاں پہ کلک کر کے جو ہے ایک گوگل ڈرائیو کی ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے آپ نے سمپلی وہاں پہ جا کے ڈاؤنلوڈ ناو پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ایک ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ جائے گی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہاں بھی آپ پرانے والے انٹرو کو جو ہے کسٹومائز کریں گے اگر آپ لوگوں نے پرانی والی ویڈیو نہیں دیکھئے تو اوپر آئی بٹن پر آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا آپ سمپلی آئی بٹن پر کلک کر کے جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس انٹرو کو کیسے کسٹومائز کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے وانڈر شیر فلمورا کو یہاں پہ اوپن کر لینا کرنا ہے اگر آپ وانڈر شیر فلمورا نائن نیوز کریں تو بہت اچھی بات اگر آپ کو یورورجن یوز کرنا ہے تب بھی جو ہے آپ اس کام کو ایزی لی کر سکنا ہے اوپن کر دینا کے بعد فرسٹ کام کیا کرنا ہے اب سمپلی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ایمپورٹ میڈیا فائلز پہ اور یہاں سے جو ہے آپ نے اپنا وہ والا انٹرو سب سے پہلے ایمپورٹ کر لینا ہے جو ہم نے پہلے میں بنایا تھا سب سے یہاں بھی اوپن پہ کلک کریں گے اب یہ انٹرو آ چکا جس کو میں نے آپ کو پہلے میں نے یہ انٹرو بنانا سکھایا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھئی انٹرو ہے ٹھیک ہے اب یہاں میں دوبارہ سے اپنے امپورٹ پہ کلک کرنا ہے اور امپورٹ میڈیا فائلز پہ کلک کرنا ہے اب یہاں سے اپنے اس ٹیمپلیٹ کو اٹھا لینا ٹھیک ہے اب یہ جو ٹیمپلیٹ ہے یہ جو ہوگی آپ کو جب یہ ملے گی تو یہ ایک پاسٹر پروٹیکٹی ٹیمپلیٹ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کا جو پاسٹر ہوگا وہ اس ہی ویڈیو کے انڈ میں آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں اس لئے نہیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ویڈیو بھی سمجھ آ جائے اور آپ اس فائل کو بھی اوپن کر بائیں اب سمپلی جو ہے آپ نے فلمورہ پہ واپس آ جانا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں سب سے پہلے جو ہے یہ ٹیمپلیٹ آ چکی ہے میرے سامنے ٹھیک ہے یہ بلکل ہی ویڈاوٹ او ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی وی ایفکس وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے انٹرو کا ساؤنڈ اس کے اندر پلے ہوگا اب آپ نے سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے آپ نے جو ہے اس کو یہاں سے پکڑنا ہے ڈریک کرنا ہے اور آپ نے اس کو ایک طائم لائن پہ لا کے سمپلی ڈرپ کردینا ہے آپ نے یہاں پہ کیپ روجکٹ سیٹنگ پہ کلک کردینا ہے اس کے بعد اب آپ کو کیا کام کرنا ہے جائے گی اب سمپلی آپ نے اس کی یہ جو تھرڈ نمبر پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹولیرنس آپ نے سمپلی اس کو فیفٹی سے ہنڈیٹ پرسنٹ کر دینا ہے اور سمپلی آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اب میں جب اس کو پلے کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے پلے ہو رہا ہے آپ نے سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے آپ نے جو ہی اس کی لائر کو یہاں سے ہائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کی لائر کو یہاں پہ سمپلی ہائٹ کر دیا ٹھیک ہے اب یہ نہ پلے ہوگا نہ اس کا جو ہے ساؤنڈ پلے ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے دیکھنا ہے کہاں پہ جو ہے یہاں پہ گرین سکرین آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب لیک آ رہی ہوگی کیونکہ ہم نے گرین سکرین ہٹا دی ہے تو سمپلی آپ نے بالکل اس جگہ پہ جگہ پہ چلے جانا ہے جہاں پہ گرین سکرین آ رہی ہے ٹھیک ہے میں بھی کی بوڑ کی مدد سے جو لفٹ embarrassing پروکی پرس اللہ ہوں компہ اب یہاں پہ سو ہے ایک زیدے یہاں پہ آ رہی ہے تو آپ نے اس کو پکڑ کے بالکل اس جگہ پہ رکھ دینا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کیا کام کرنا ہے آپ نے جو ہے سمپلی آپ نے یہاں پہ کرنا اور یہاں سے آپ نے دوبارہ سے گرین اسکرین imminent جن کے لیے آپ نے یہاں سے ٹک ہٹا دینا ھتھیک ہے اور یہاں سے آپ نے اوکے پہ grew کرنا ہے اب یہاں میں نے ٹک کیوں ہٹایا ہے آپ سوز رہوں گا بتا جاتا ہوں میں نے یہاں سے ٹک کیوں ہٹایا ہے آہ آپ نے اپنے SIMPLY آپ نے یہاں سے اس کو کہیں بھی نہیں کرنا ہے اس کو یہی پہ رہنے دینا ہے آپ نے SIMPLY یہاں پہ آپ کو ایک کیمرے کا Bette نظر آ رہا ہو گا اس کا مطلب تے سنیپ شوٹ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے یہ آپ کی آٹومیٹکل اسٹیپ شوٹ اس ویڈیو کا لے لے گا اور اس کو اٹومیٹکلی جو فلم ہو رہا ہے امپورٹ بھی کر دے گا اب آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور آپ نے اس کو بلکل اس کے برابر میں لا کے چھوڑ دینا ہے آپ نے اس کے سائز کو بھی بلکل اس ویڈیو کے برابر کر دینا ہے اب یہاں بھی آپ نے سیمپلی رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنے گرین سکرین پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اٹومیٹکلی یہ ہٹ جائے گی گرین سکرین لیموو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے اوکے پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ بھی آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور سمپلی گرین سکرین پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی ٹولینس کو بھی ہنڈر پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے سمپلی اوکے پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ جو ہے ویڈیو کو فرس سے پلے کرتے ہیں برٹوس سے پہلے جو ہے میں اس کو رینڈر سور سموڈ پلی بک یہاں پہ کر لیتا ہوں تو فائنلی ہمارا رینڈر ہو گئے ہماری ویڈیو رینڈر ہو چکی ہے سب سے پہلے جو اس کو میں فل سکرین میں چکل لیتا ہوں اور اب یہاں سے میں اپنی ویڈیو کو پلے کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ بیکھیں یہاں پہ بھی بلک سکرین آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے جو اس کی لائر کو ہائٹ کیا ہوا تھا اس کو سب سے پہلے ڈس ہائٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب سیکنڈ کام ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے اس کو پکڑنا ہے ٹھیک ہے اس کو select کرنا ہے simply اور یہاں سے آپ نے اس کے size کو چھوٹا کر دینا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے size کو کتنا چھوٹا کرنا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں sori control z کہیں گے ہم نے دوسری وارڈ بٹ cassette and do ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے simply دوبارہ سے اس کو پکڑنا ہے اور آپ نے اس کو یہاں سے پکڑ کے بالکل اس ge lots کے اوپر لے کے آ جانا ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتا رہا ہوں complete طریقہ کے کیسے آپ اپنے انٹرو کو کسٹومائز کر سکتے ہیں فلمورہ نائن کے اندر بلکل ایزی لی ٹھیک ہے آپ نے اس کے سائز کو بلکل اس ٹی وی کے برابر کر دینا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ اس طرح سے جو ہے اس کا سائز یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہوگی ہماری ویڈیو جو ہے اب یہاں پہ کچھ اس طرح سے لگ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا لفٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ فائنلی ہماری ویڈیو جو ہے کچھ اس طرح سے آ رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھو جو ہے ہماری ویڈیو کچھ اس طرح سے یہاں پہ لگ گئی ہے ٹھیک ہو گیا میں اس کو ایک دفعہ پھر سے رینڈر فور سموتھ پلی بک کرتا ہوں تو فائنلی ہماری انٹرو جو ہے یہ سموتھ پلی بک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس سکرین کو سب سے پہلے جو ہے میں فول سکرین پہ کر لیتا ہوں اور یہاں سے اب اس کو شروع سے پلی کر کے دکھا دیتا ہوں تو اگر آپ لوگ دیکھیں کافی زیادہ جو ہے خوبصورت طریقے سے ہمارا انٹرو یہاں پہ کریئٹ ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی جو ہے خوبصورت انٹرو جو ہے ہمارا یہاں پہ بن چکا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو میں نے کمپلیٹ سکھا دیا کہ کیسے جو ہے آپ بہت ہی پیارے طریقے سے اپنے انٹرو کو کسٹمائز کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس انٹرو کو میں آپ لوگ کو جو ہے کائن ماسٹر کے اندر آپ کے انڈرویڈ فون کے اندر اس طرح سے بنانا سکھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو یہ ورہا انٹرو بنانا سکھایا تھا پشلی ویڈیو کے اندر وہ تو آپ کسی بھی موبائل کے اندر اور کمپیوٹر کے اندر بہت ہی ایزیلی بنا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا اس طریقے کے ساتھ بٹ اگر آپ اس طرح سے کسٹمائز کرنا سکھنا چاہتے ہیں اپنے انٹرو کو انڈرویڈ فون کے اندر تو آپ کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ کو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر میری سینل کو سبسکرائب کر کے بل کے نوٹیفکیشن کو انیبل کر دینا ہے اور دوسرا کام کے آپ نے اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی سوشل اکاؤنٹ سنر پر شیئر کرنا ہے جتنے زیادہ شیئرز ہوں گے اترہ جلدی جو ہے میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو اب ہمارا انٹرو فائنلی یہاں پہ کریئٹ ہو چکا ہے اب آپ نے سمپلی یہاں پہ ایک سپورٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو نام دے دینا ہے کوئی بھی ٹھیک ہے یہاں پہ میں سمپلی اس کو نام دے رہا ہوں انٹرو اور اب نیچے آپ کو ایک آپشن ملتا ہے لوکیشن کا تو میں نے سمپلی یہاں پہ ڈسٹوپ لوکیشن ڈیویے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی لوکیشن سیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ آپ کی ویڈیو سیو ہوگی اب یہاں پہ آپ نے سمپلی سیٹنگز پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ دھیان رکھنا ہے ایم پی فورٹ سیلیکٹ ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی اور سیلیکٹ نہ ہونا چاہیے اب یہاں پہ اپنے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے آپ نے دیکھ لینا ہے یہ ایم پی ایجی فور نہیں ہونا چاہیے یہ ایج ٹو سکسٹی فور پہ رہنا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اس کو بیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے اس کے ریزولیوشن کو نائٹین ٹوئنٹی انٹو ٹین ایٹی رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یاد رکھے گا نائٹین ٹوئنٹی ٹو ٹین ایٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے کوئی اور ریزولیوشن نہیں سیلیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ اس کا bit rate جو ہے یہ دس ہزار کے بی پیس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کا encorder دیکھ لینا AAC میں نے رکھاوا ہے stereo پہ رکھاوا ہے اس کو ٹھیک ہے اور اس کو 44100 کے hearts پہ رکھاوا ہے ٹھیک ہے اور اس کا bit rate جو ہے 192 کے بی پیس ہے آپ نے اس کو کم زیادہ نہیں کیا اگر آپ اس کو کم کریں گے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ کافی زیادہ اچھی نہیں بنے گی ٹھیک ہے اب simply یہاں پہ آپ نے ok پہ کلک کرنا ہے اب جیسے اوکے پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ کی ویڈیو کچھ اس طرح سے ریڈی ہو گئی ہے آپ نے سمپلی یہاں پہ اگر ٹک نہیں ہوگا تو آپ نے ٹک لگا دینا ہے اینیبل جی پیو ایکسیلیٹر ویڈیو انکارڈنگ آپ نے سمپلی ایکسپورٹ پہ کلک کر دینا ہے تو فائنلی جب آپ کی ویڈیو یہاں پہ ایکسپورٹ کپلیٹ ہو جائے گیا ایکسپورٹ ہونا تو آپ کو اس طرح سے ایک میسج دکھا دے گا کیا کہ ٹائم ریمیننگ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے وینڈ ڈن یہاں پہ اور کچھ بھی نہیں ہے سمپلی آپ کو یہاں پہ دکھائے گا کہ جو ہے ٹارگیٹ آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اپشن ملتا ہے فائن ٹارگیٹ دوسرا اپشن ہوتا ہے کلوز کا آپ نے سمپلی کلوز پہ کلک کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو سمپلی کلوز کر دینا اب یہاں پہ جو ہے آپ کی ویڈیو آپ نے جہاں پہ سیف کی تھی وہاں پہ آ چکی ہے میں نے سیڈی کو ڈیسٹوپ پہ سیو کیا تھا تو یہاں پہ ڈیسٹوپ پہ ہماری ویڈیو آ چکی ہے اب میں آپ کو سب سے پہلے جو اس ویڈیو کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ دیکھ پائیں کہ کتنا خوبصورت سے ہمارا اینٹرو یہاں پہ کریئٹ ہوا ہے تو فرنس آپ دکھ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا اینٹرو جو ہے ہم نے آج کی ویڈیو میں کریئٹ کیا تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ایک دفعہ پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیجئے گا تاکہ جو ہے میں اس ویڈیو کو جو ہے آپ کو اس اینٹرو کو قائن ماسٹر کے اندر اور یا پھر کسی اور موبائل کے اپلیکیشن کے اندر جو ہے آپ کو اس میں اینٹرو کو بنانا سکھاؤں دوستو ملتا ہوں کسی ایک اور نئی ایٹرسٹنگ ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ